بھارت کے قلاف پاکستان کے ایک اور سازش تالیبان کے آتے ہی آئیس آئی نے بنایا نیا آتنگی سنگٹھن کشویر جاماز فورس میں بڑے پہمارے پر آتنگیوں کی بھرتی پاک خوفی ایجنسی آئیس آئی نے آتنگیوں کی آن لائن بھرتی تیز کی ہے گھاٹی میں آتنگی بارداتوں کو انجام دینے کے لیے آتنگیوں کی بھرتی کی گئی سمیت کیا ہے پوری خبر بتائیں دیکھیں بالکل نشانت آپ نے دیکھا کہ پندرہ اگست کو جب سے تالیبان ستہ پہ کابز ہوا آفگانستان کی اس کے بعد نگاتار نا صرف پاکستان کے جو ٹیرس ڈروپ تھے بلکہ آئی ایس آئی بھی بہت تیزی سے کشمیر پلانٹ کے اوپر گام کر رہا ہے کشمیر جاماز فورس کر کے ایک تنظیم نئی گھٹی کی گئی ہے جس کا مقصد ہے خاص طور پر نشانت کی ایسے بڑے تنظیموں کو یا فریک ایسے بڑے لوگوں کو اس میں شامل کرنا کشمیری یوت کو شامل کرنا جو بڑے سکیل کے اوپر آتنکی گھٹی ویڈیو کو انجام دے سکتے ہیں مہتپون یہ ہے کہ ابھی کہ حال فلال کے دنوں میں پچھلے ایک سے ڈیڑھ مہینے کے دوران قریباً ایک سو تین کشمیری یواؤں کو یا فریک ان لوگوں کو آتنکی سمہوں سے جوڑا گیا حالانکہ ان کو آلگ الگ تنظیموں سے آلگ الگ ٹیلیس ڈروپ سے جوڑا گیا ہے لیکن موٹے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی نے اپنا کام دوبارہ سے کشمیری یواؤں پلان ہے وہ تینی سے بڑا ہے لیکن لیکن سمیت مجھے ایک بات دو دائیے آپ نے افغانستان کے دورے کے بعد ایک انفرمیشن ٹی وی نائن کو شیئر کی وہ یہ تھی کہ بھارت نہیں چاہتا کہ افغانستان ایک ٹریننگ گراؤن بنے آتنکیوں کا کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حقانی کے جانے کے بعد وہ ٹریننگ گراؤن بن رہا ہے اور اسی کی ایک کڑی ہے یہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے دیکھیں بلکل کیونکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹریننگ گراؤن نہ بنے افغانستان اور پاکستان کے جو بورڈر ایریاز ہیں اس میں نہ تو تالیبان کا کوئی بڑا دخل یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بڑا اس کے کوئی بڑا کچھ کر پائے گا اور نہ ہی پاکستان کچھ کر پائے گا اور یہ پاکستان جانتا ہے اور جس ہی جانتے بھوستے ہوئے وہ چاہتا ہے کہ وہ پورا گری ایریہ جو ہے وہ ایسے ہی ٹرریسٹ اورگنیزیشنز کو استعمال کرنے دیا جائیں یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا یہاں پر پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر